آداب یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد آزم خان موجودہ مالی سال کی دوسری سہمائی میں اندرون ملک مجموعی پیداوار جی ڈی پی میں آٹھ آشریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے سیہت کے مرکزی وزیر منسوگ مانڈویا نے کہا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے سے کوویٹ کے نئے قسم اومکرون کی کسی واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ملک میں کوویٹ سے بچاؤکی نے ایک سو چوبیس کروڑ سیادہ ٹکے لگائی جا چکے ہیں ناغلینڈ کے وزیر اعلی نیفیوریو نے ریاست کے قیام کے انسٹھ و یوم تاسیس پر ناغلینڈ میں نپن بھارت مشنگ شروع کیا بی ایس ایف آج اپنے قیام کے سب تابن سال پورے کر رہی ہے آج دنیا میں ایرس کا دن بنایا جا رہا ہے کوویٹ انیس سے بچاؤ کے لئے ملک ایک ارب پچاس کورٹ ٹکے لگانے کے راہ پر گامزن ہے ساتھ ہی ساتھ کرونا کی نئے قسم کی خبروں کی ویسے تشویش بھی پیدا ہو رہی ہے آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں نرسوں پیش پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹکے لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا ہم اپنے سبھی سننے والوں کو خبردار کرتے ہیں کوویٹ کے خلاف ابھی لڑائی خط نہیں ہوئی ہے ہم سامائی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ٹکوں کی مکمل خوراک لیں اور ٹکے لگوانے میں دوسروں کی بھی مدد کریں بیماری سے محفوظ رہنے کے لئے ان تین آسان طریق پالمر کریں چہرے پر ماس لگائیں دو کس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر توجہ دیں کوویٹ سے متعلق کسی بھی جانکاری کے لئے اس نمبر پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے صفر ایک ایک دو تین نو سات آٹھ صفر چار چھے اور ایک صفر سات پانچ اب خبر تفصیل سے روا مالی سال کی دوسری سہمائی کے لئے بھارت کی مجموعی گھریلو پیداواز جی ڈی پی میں دنیا کی بڑی معیشتوں کے مقابلے سب سے تیزی سے اضافہ درج ہوا ہے کل جاری کیا گیا سرکاری آداز شمار کے مطابق ملک کی جی ڈی پی میں پچھلے سال سے آٹھ آشرے چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے آداز شمار کے قومی دفتر این ایس او کے مطابق دوسری سہمائی کے دوران مال کی تیاری کی مقدار میں پانچ آشرے پانچ فیصد کا اضافہ ہوا جبکہ تعمیرات کے شمع میں سات آشرے پانچ فیصد کا اضافہ درج کیا گیا این ایس او کے آداز شمار سے معلوم ہوتا ہے کوویڈ انیس عالمی بپا کی دوسری دہر کے باوجود مالی سال دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کی جولائی سے ستمبر تک کی دوسری سہمائی میں گھریلو کھپت میں اضافہ ہوا ہے جس کے سبب آنے والے مہینوں میں ساری فین کی مانگ میں تیزی سے بحالی کی امیدوں کو تقویت ملی ہے اس سہمائی کے دوران ملک کی معیشت میں تیزی آگئی ہے کیونکہ کرونا وائرس سے متعلقہ رکاوٹوں کے بعد اب معیشت میں مانگ بتدریج معامول پر آگئی ہے ویشتہ ورس کی اسی مدت کے دوران معیشت سمٹ کر سات آشرے پانچ فیصد اور آگئی ہے سیعت کے مرکزی وزیر منصوب مادویہ نے کہا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے سے کوویڈ کی نئے قسم اوموکرون کی کسی مریض کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ملی ہے راجہ سبا میں ایک سوال کے جواب میں جناب مادویہ نے کہا کہ چوازہ ملکوں سے اس نئے قسم کی جانکاری ملی ہے جناب مادویہ نے ایوان کو متعلقہ کیا کہ اس مرس کے وائرس ملک میں نہ آئیں اس کے لئے تمام ضروری اقدامات کی جا رہے ہیں وزیر سیحت نے ایوان کو متعلقہ کیا کہ ملک میں کوویڈ انیس سے متعلق حالات قابوم ہیں لیکن وائرس کا خطرہ ضرور موجود ہے انہوں نے کوویڈ انیس کو پھیلنے سے روکنے ذرستے کوویڈ سے بچاؤ کے لئے مناسب طریقہ ایکار اپنانے کی وزیراعظم لیڈین درمودی کی اپیل کو بھی دور آیا عالمی صحت تنظیم وائچوں نے ملکوں سے دور دے کر کہا ہے کہ وہ پرسکوند ہیں اور تیزی سے پھیلتے ہوئے اومکرون کرونا وائرس کی روک تھام کے لئے معقول اقدامات کریں صحت تنظیم نے خبردار کہا کہ عالمی سطح پر سفر پر جو مکمل پابل لے لگائی جا رہی ہیں ان سے اس کے پھیلنے کی روک تھام نہیں ہو سکے گی ایک ہفتے سے بھی کم وقت ہوا کہ اومکرون کی اطلاع سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں ملی تھی اور اب یہ اس سے متصل کئی ملکوں میں پھیل چکا ہے اور بہت سی حکومتیں وائچو کے مشورے کے باوجود سفر پر پابندیاں آیت کر رہی ہیں کوویڈ سے بچاؤ کے لئے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 124 کروڑ دس لاکھ سے زیادہ ٹیکہ لگائے جا چکے ہیں وزارت سیت نے بتایا کہ کل اسی لاکھ اٹھانوے ہزار سے زیادہ ٹیکہ لگائے گئے گوشتہ چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار نو سو سے زیادہ نئے معاملات کی تلہ ملی ہے وزارت نے بتایا کہ اس وقت روبہ صحت ہونے والوں کی شرح اٹھانوے آشرے تین چھے فیصد ہے جو پچھلے سال مارک کے بعد سے سب سے زیادہ شرح ہے وزارت سیت کے مطابق اب تک ملک بھر میں چونسٹھ کورت چوبیس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں یہ آکاشوانی ہے مرکز کے زیر انسام علاقے جمہو کشمیر میں زہشتگرد تنظیم زہشت محمد کا ایک زہشتگرد کمانڈر اور اس کا ایک غیر ملکی ساتھی حفاظی دستوں کے ہاتھوں ایک جھڑپ میں مارا گیا یہ جھڑپ آس صبح جنوبی کشمیر میں پلوامہ زلے کے قضب آیار علاقے میں ہوئی کشمیر رینج کے اسپیکٹر جنرل پلیس ویجے کمانڈر نے بتایا کہ مملہ تنظیم جیش محمد کے زہشتگرد کمانڈر کی شناف یاسر پرے کے طور پر ہوئی ہے اسے آئی ای ڈی کا ماہر سمجھے جاتا تھا اس کے ساتھ جو غیر ملکی زہشتگرد مارا گیا ہے اس کا نام فرقان بتایا جاتا ہے اسپیکٹر جنرل پلیس نے کہا ہے کہ یہ دونوں زہشتگرد کئی معاملات میں مطلوب تھے اور ان کا مارا جانا حفاظی دستوں کے لئے ایک بڑی کامیابی ہے ناغالینڈ آج اپنے قیام کے انصر تال پورے کر رہا ہے آج صبح کوہیمہ میں سیویل سیکریٹیٹ پلازم ریاستی ستی کے پروگرام کے انعقاد کیا گیا ریاست کے عوام سے خطاب کرتے ہیں وزیراعلی نیفیوریو نے کہا کہ سرکان نے ہمجھے ترقی کے لئے تمام ضروری اقدامات کرنے کا تحیہ کر رکھا ہے اور اس بات کو بھی یقیدی بنایا جا رہا ہے کہ ریاستی ترقی کے لئے بہترین مواقع دستیاب ہوں وزیراعلی نے کہا کہ آئین میں خصوصی زفات کی ویسے انڈین یونین میں ناغالینڈ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے جناب نیفیوریو نے کہا کہ ہم صدق دلی سے ناغالینڈ مسئلے کے سیاسی حل کے منتظر ہیں انہوں نے بتایا کہ بھارہ سرکار اور ناغالینڈ سیاسی گروپوں کے ذریعے باتچیت ایک ایسے محلے پر پہنچ گئی ہے جس سے مسئلے کے جلد حل کی امید پیدا ہو گئی ہے وزیراعلی نے سبی سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور کوویڈ کا ٹکہ لگوائیں اس طرح شک کوویڈ انیس سے بچے تکے گا اور قیمت جانے محفوظ ہو سکیں گی اس پر وزیراعلی نے ناغالینڈ میں نپن بھارت مشن بھی شروع کیا اس مشن کا مقصد درجہ تین تک ہر بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ اس میں لکھنے پڑھنے اور ہنس سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے وزیراعلی نے تصاویر کے ایک نمائش کے افتتاک ہے جس میں ریاست کی تاریخ کی اکاسی کی گئی ہے اس موقع پر نائف صدر جمہوریہ ایم ونکائی نائیڈو اور وزیراعلی نے ریاست کے عوام کو مبارک بات دی ہے جنرور نائیڈو نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے حالی میں ناغلینڈ کا دورہ کیا تھا اور وہاں کی خوبصورتی اور درخشان سقافت سے بہت متاثر ہوئے ہیں نائیڈ صدر جمہوریہ نے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ فطرہ سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ناغلینڈ کی چوتر فترقی اخشالی کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا وزیراعلی درمدر مدیری ریاست قیام کے دن کے موقع پر عوام کو مبارک بات دیتی ہوئے کہا ہے کہ ناغلینڈ کے عوام بھارت کی ترقی کے لئے زبردست کام کر رہے ہیں انہوں نے آنے والے برسوں میں ناغلینڈ کی ترقی کے لئے دعا کی اور نخواہشات کا اظہار کیا سردی فاسی فوز بی ایس ایف آج اپنا ستاون میں یوم تاسیس منا رہی ہے کل یوم تاسیس سے قبل شام کو بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پنکچ کمان نے کہا کہ سرد پر سختی سے گشت لگانے کے ساتھ ساتھ نگرانی سے متعلق آلات کی تائیناتی کی بدولت بھارت اور بغلہ دیش کے درمائے اٹھارہ ہزار مویشی پکڑے گئے ہیں جبکہ دو تین سال پہلے ہر سال تقریب ایک لاکھ ستر ہزار مویشیوں کو پکڑا جاتا تھا آج ایس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دن ہر سال پہلی دسمبر کو وبا جلد سے ختم کرنے کے لئے انجام دیئے گئے کاموں کو اجاگر کرنے کے لئے منایا جاتا ہے دن ان لوگوں کے تائیں ہمبائیت دیے جانے کے لئے بھی منایا جاتا ہے جو لوگ ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس ایچ آئی وی سے زندگی کو درپیش خطروں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں ایس کا عالمی دن انیس سو اٹھاسی میں منایا گیا تھا ایچ آئی وی عالمی سہر سے متعلق ایک بڑا مسئلہ ہے جس سے دنیا بھر کے لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ وائرس قوت مضافیت کے نظام کو متاثر کرتا ہے اور دیگر امراض سے لنے کی اس کی قوت مفضافیت کو کم کر دیتا ہے لہذا مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے خبر ملی ہے کہ آزربائیدن میں ایک تربیدی پرواز کے دوران فوج کا ہیلیکاپٹر گر کا تباہ ہو گئے حساس سے میں چودہ افراد مارے گا دو کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمیشنر وکرم درہ سوامی نے کل دھاکا میں وزیراعظم شیخ حسینہ سے ملاقات کے آئی کمیشنر نے وزیراعظم کو صدر جمہوری رامرات کوئید کے آئندہ دورے کے بارے میں بتایا جناب کوئید جو میں فتح کی تقریبات شیخ مجیب الرحمان کے ست سالہ پیدائش اور آزادی کی گولن جبلی کے موقع پر بنگلہ دوش کا دورہ کریں گے خاص خاص قبریں ایک بار پھر سن لیجئے موجودہ مالی سال کی دوسری سہمائی میں انگرل نلک مجود پیداوائی جی ڈی پی میں آٹھ آشرے چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے صحت کے مرکزی وزیر منسو مادویہ نے کہا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے سے کوویڈ کی نئے قسم اومکرون کے کسی واقعی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ملک میں کوویڈ سے بچاؤ کے لیے ایک سو چوبیس کروڑ سے ایزا ٹکے لگائے جا چکے ہیں ناغلینڈ کے وزیعالہ نیفیوریو نے ریاست کے قیام کے انسٹھویں ہمیں تاثیر پر ناغلینڈ میں نپن بھارت مشن کا آغاز کیا بی ایس ایف آج اپنے قیام کے ستاون سال پورے کر رہا ہے اور آج دنیا بھر میں ایس کا دن منائے جا رہا ہے خبریں ختم ہی